اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں میں سے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں لیکن بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں یا ان کے بارے میں کبھی ہمارے خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ گھر دیتا تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ کی نعمت ہے مال ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے گاڑی مل گی تو اللہ کی نعمت ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کان اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے زبان اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی اگر ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگوں کی بات نہ سن سکیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی ہم دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں بول نہ سکیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا میں ابھی جب گیا ہوا تھا مسکت وہاں پر میرے ایک جاننے والا ہے جو شام کا رہنے والا ہے سیریا کا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی فیملی جو ہے وہ شام میں رہتی ہے اور وہ خود ادھر ہوتے ہیں اومان میں تو جب یہ حالات خراب ہوئے شام کے تو وہ اس نے بتایا کہ میرا بھائی نکلا بہار روٹی لینے کے لیے اپنے گھر والا کے چھوٹا بھائی تھا اس کا جب وہ روٹی لینے کے لیے نکلا تو واپس آ رہا تھا تو کہیں سے بوم آیا اس کے قریب آ کر بوم گرا اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے اس بوم کے جتنے پارٹیکلز تھے اس کے بھائی کی باڈی میں سارے لگ گئے اور سارا جسم میں اس کے وہ شارپ پارٹیکلز لگے اور سارا جسم جو ہے وہ چھلنی ہو گیا آنکھوں پہ بھی لگا کانوں پہ بھی لگے موہ پہ بھی لگا اور وہ اتنی بوری حالت میں تھا کہتا ہے بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچا اور وہاں پر چونکہ میڈیکل فسیلٹیز بھی ویسی نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گھر آیا تو میرے والد صاحب اس کو دیکھ کر بھہوش ہو گئے وہ اتنی بوری حالت میں تھا کہتا ہے اس کو لے کر گئے بڑی مشکل سے اس کو کسی طریقے سے وہاں سے نکالا اور جو قریب ترین جو بورڈر وہ ترکی کا ہے تو کہتا ہے ترکی کے کسی ہسپٹل میں پہنچایا انہوں نے کسی طرح تو کہتا ہے میں یہاں سے پھر اومان سے جب وہاں پہ گیا اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے تو جب اس کو کہتا ہے میں نے سٹریچر پہ دیکھا جب وہ آپریشن تھیٹر کے پاس پہنچے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اس وقت تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اس نے سمجھا کہ میں اس کا باپ ہوں وہ کہتا ہے بابا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اندر ایک اور پیشنٹ تھا کہ وہ باہر نکلتے اور اس کے بعد اس کو لے کے جانا تھا اور اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ مصیبت زیادہ انسان ہوں وہ میں ہوں کیونکہ کوئی بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اس حالت میں دیکھے جو اتنی بری حالت میں وہ خون میں پڑا ہوا ہو اور اس کے پورا جسم جو زخموں سے بھرا ہوا ہو تو اس کو لگا کہ میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مشکل میں ہوں تو اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ آپریشن تھیٹر سے ایک خاتون نکلتی ہیں اور اس جو سٹیچر کے اوپر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے تقریباً پچیس سال کا کہتا جب اس کے پاس آیا اب اس کو بھار وہ بھی ساتھ باہر تھا میرا بھائی بھی در تھا وہ اندر آپریشن تھیٹر کلیر کر رہے تھے تو میں نے اس سے پوچھا اس عورت سے کہ یہ لڑکا کون ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے میں نے جب دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا بچائرہ وہ بھی بڑی عذیت میں تھا تو میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے تو اس عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے پچیس سال کے قریب اس کی عیج تھی تو اس نے کہا اس کو کیا بیماری ہے اس نے کہا اس کو یہ بیماری ہے کہ نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے اور نہ یہ بول سکتا ہے اور یہ میرا پانچوں بیٹا ہے اس سے پہلے چار بیٹے میرے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اسی بیماری میں تھے اور اس بیٹے کو جب میں علاج کرا رہی ہوں تو میری اللہ سے دعا ہے اور میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے وہ یہ خواہش ہے کہ یہ ایک دفعہ دیکھ لے مجھے اور اس کے کان سننا شروع ہو جائیں اور میں صرف اس کو اتنا قید ہوں کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں میری زندگی کی صرف یہ خواہش ہے کہ میں اتنا کہہ دوں تو یہ کہنے لگا کہ جب میں نے اس سے یہ سنا تو میں زمین پہ گر گیا اور میں گر کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑی مشکل میں سمجھ رہا تھا اور جب میں نے اس عورت کی سیچویشن دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ میری سیچویشن تو بہت بہتر ہے تو چونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ کی انہیں شکری کر دے رہتے ہیں مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہم ویلیو نہیں دیتے آنکھیں ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے اپنی مرضی سے چل لیتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے جو سننا ہے سن لیتے ہیں جو کھانا ہے کھا لیتے ہیں ان چیزوں کو ہم بلکل کوئی ویلیو نہیں دیتے اور ان پر شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِدَنَّكُمْ کہ جب تم شکر کروگے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا جتنا بھی تمہارے پاس ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا کروں گا جب تم شکر کروگے اور شکر کرنے کا کیا ہے کہ جب ہم انسان شکر کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں کو مزید بڑھاتا ہے اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ اگر تم ناشکری کروگے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے تو زندگی میں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ شکر کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سوچا کریں کہ میرے پاس یہ موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں میرے پاس یہ ہے فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس گاڑی چھوٹی ہے اس کے پاس گاڑی بڑی ہے میرے پاس گھر چھوٹا ہے اس کے پاس گھر بڑا ہے میرے پاس کپڑے جو ہیں وہ نون برینڈڈ ہیں اس کے پاس برینڈڈ کپڑے ہیں اس سچویشن میں ہمیشہ چونکہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ تھا کہ ہر وقت ہم ایک ناشکری کی قیفیت میں ہوتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے وہ ہمیں نظرانہ بند ہو جاتا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا اور دوسروں کے پاس ہوتا ہے ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا کہ ہم ان نعمتوں کو ناشکری کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے اگر میرے پاس گاڑی ہے تو یہ دیکھو کہ کسی پاس گاڑی نہیں ہے اگر میرے پاس گھر ہے تو یہ دیکھو کہ کسی پاس گھر نہیں ہے اگر میرے پاس کپڑے جیسے بھی پیننے والے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس پیننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اب احرام امن کی سیچوئیشن میں ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس امن کی سیچوئیشن نہیں ہے جو صبح اڑتے ہیں اور ایسے خوف کے عالم میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے کے نہیں ہے پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہر وقت اپنی ان نعمتوں کے اوپر نظر رکھیں جو اللہ نے دی ہیں اور ان چیزوں کے اوپر سے نظر ہٹا دیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو جب ہم اس سیچوئیشن میں رہیں گے اس منسیٹ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو ہمارے دل میں ایک شکر کی کیفیت ہوگی جب دل میں شکر کی کیفیت ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری نعمتوں کو مزید بڑھائے گا اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا تم ناشکری کروگے تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے اللہ تعالی ناشکری کے نتیجے میں جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں اللہ تعالی وہ بھی لے لیتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا لوگوں کے لیے بارے میں کیا فرمایا کہ ایسا لوگوں کو شدید عذاب دیا جائے گا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ہر حال میں ہم نے کیا کرنا ہے ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ علیہ کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے چاہے حالات جیسے بھی ہیں اللہ نے مال دیا تب بھی شکر ادا کرنا ہے مال نہیں ہے تب بھی شکر ادا کرنا ہے جیسی بھی سیچوئیشن ہے احرال میں شکر ادا کریں جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے دنیا میں بھی بڑھائے گا اور آخرت میں بھی اس کا عجر دے گا